سے لرننگ پروگرام کا آغاز کر دیا گیا ہے منصوبے کے تحت دس سے پندرہ سال کے بچوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کیا جائے گا مزید جانیں گے ہمارے نمائندے عبداللہ شریح سے آج بلکل طلبہ طلبہ بات کر رہے ہیں بہت خوش خبری ہے کیونکہ یہاں پر انسی ایچ ڈی کی جانب سے ایک کورس مطارب کرا گیا ہے جو بچے دس اور چودہ سال کے عمر میں اپنی تعلیم ضائع کر چکے ہیں ان کے لئے ایک بہت خوش خبری ہے کہ وہ اب تعلیم بھی حاصل کر سکتے ہیں ہمارے ذات انسی ایس ڈی کی ڈائریکٹر ڈاٹر محمد شکیق صاحب موجود ہیں اسے جانتے ہیں کہ اس پورٹ کا مقصد کیا ہے اس حوال سے کیا کہیں گے سر آپ سواد بھی آئی ہے تو کیسے لگا آپ کو بچوں سے بھی آپ ملے تو کورس کا حوال سے بھی آپ بتا رہے ہیں بہت شکریہ جی بنیادی طور پر یہ جو ایل پی تھا یہ جائکہ کے تعاون سے بنایا گیا تھا اور اس کی الائنڈ کیا گیا تھا ویدہ نیشنل کریکلم اور پانچ سال کی جو ایس ایلوز ہے اس کو ہم نے چھتیس مہینوں میں کور کرنے کی کوشش کی اور مہری نے تعلیم جو بیٹھے اور انہوں نے اس پہ پھر مٹیریل ڈیولپ کیا مٹیریل کے بعد ہم نے اس کو اسلامباد کے باران سینٹر میں ایمپلیمنٹ کیا اور دیکھا کہ یہ گراس رو لیول پہ کام بھی کرتا ہے کہ نہیں کرتا جب اس کو ایمپلیمنٹ کیا گیا تو اس کو مفید پایا گیا اور یہ ان بچوں کے لیے بنایا گیا ہے جو پہلی دفعہ کسی بھی وجہ سے ایجوگیشن نہیں حاصل کر سکے تو اس کو ہم سیکنڈ چانس آف لرننگ کہتے ہیں ابھی یہ پورے ملک میں سو مدارس میں چل رہا ہے اور سوا تھا کہ ہمیں بہت زیادہ خوشی ہوئی اور لرننگ جو انوارمنٹ تھی وہ بھی بہت اچھی تھی بہت شکریہ آپ نے ان کے باتی چھتے ہیں تو کافی یہ بچوں کے لیے بہتر اقدام ہے اور جو بچے سکول سے محروم ہو چکے تو ان کے لیے وہ یہاں پر بھی آ سکتے ہیں اور اپنی تعلیم جارہ رکھ سکتے ہیں چنیوٹ کا فرنیچر دنیا بھر میں مقبول ہے یہاں پر لکڑی